بل تو سرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوں والآخرت خیر وابقا حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے واللہ ربی ولا اشرکو بربی احدا میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں کرتا کل نفس زائقت الموت ہر جان کو چکنا ہے موت کا مزہ ولیکن اللہ یهدی من یشاعو لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلالیے اگر تم شکر دا کرو تو ہم تمہیں مزید دیں گے اللہ سے ڈرنے والوں کا اینا ان المتقین فی جنات منحر بلا شبہ متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے سورہ القمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سورہ یاسین کو بھوکا پڑے گا تو سیر ہو جائے گا اللہ کو کیسی توبہ پسند ہے یا ایوہ اللہزین آمنتو بیلی اللہ توبتا نسوہتا اسا ربکم ان یکفر انکم سییاتکم ویدقلکم جنات ان تجرب ان تحتیہ الہنہار ترجمہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالصتن توبہ بید نہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے اے ایمان مالو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو سورہ احزاب ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگو سے قریب ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ وَبِّ شَقِيَّا آمِرِ رَبْ مَا تُجْسِ مَانْكَرْ کَبھی محرون نہیں رہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِن مَنْ دُعَائِ لَاللَّهِ وَعَامِلَ سَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں یقیناً فرمامرداروں مسلمانوں میں سے ہوں فَلَا تَخْشَفُ الْنَاسَ وَخْشَعُونَ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَرُكُوْا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ فَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو رکو سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سورہ عبس میں اللہ پاک قیامت کی نحیانیاں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی سیدنا عبرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے مجید کو اپنے آوازوں کے ساتھ مزین کرو بے شک خوبصورت آواز اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے اور اس آزمائش سے ڈرو جو صرف تم سے ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گی بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی اس عذاب میں شریک کر لیے جائیں گے اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے جو لوگ قرآن پر ایمان لے آئیں اور اپنے آمال درست کر لیں اور ان کو ایسی جنتوں کی خوشخبری سنا دو جن کے نیچے نہرے بیتی ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورت انعام جس مریض پر بھی پڑی گئی سے اللہ تعالی نے شفاہ آتا فرمائی تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دسا دے اور اچانک زمین لڑزنے لگے وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لئے فائدہ دیتی ہے تم یہاں میری تلاوت کرو میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے اور کون مایوس ہو سکتا ہے سورة الحج حجر مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو دے دوں وَذْكُرُ رَبَّكَ قَسِيرًا فَصَبِّحْ بِالْعَشِي وَلْعِبْقَارِ اور اپنے رب کا کسرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو سورة علی امران عَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهِ يَرَاهْ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے سورة الْعَلَقْ وَسِعَ قُرْسِهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلَا يَعُودُ حِقْسِهُمَا وَهُوَ لَلْعِلُّ الْعَظِيمِ اللہ کی حکومت زمین و عثمان پر چھائی ہوئی ہے ان کی نگبانی سے اسے ذرہ بھی تکاوت نہیں ہوتی وہی برطر اور عظیم ہے مَنْ زَلَّذِي يَقْرِدُ اللَّهَ تَرْدًا حَسَنًا فَيُدَاعِفُ اِفَهُ لَهُ کون ہے جو اللہ کو کرز دے اچھا کرز تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس کر دے بَلْ قَذَّبُ بِالسَّعَاتِ وَعَاتَدْنَا لِمَنْ قَذَّبَ بِالسَّعَاتِ سَعِيرًا بلکہ انہوں نے تو قیامت کو جھوٹ سمجھ لیا ہے اور ہم نے اس کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفُرُ بِرَبِّهِ مَذَابَ جَهَنَّمُ وَبِیسُ الْمَسِيرُ اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت پوری جاگر ہے جس شخص نے قرآن کی کوئی آیت سیکھی تو قیامت کی دن وہ اسے ملے گی اور وہ اس کے چہرہ پر چمک رہی ہوگی سبحان اللہ عزیزہ وَرَتِّي لَلْقُرْعَانَ تَرْتِي لَا اور ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا تو ہے کوئی آد کرنے والا یا بنی آدم خضوزینتکم اندہ کل مسجد وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اے آدم کے اولاد تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ نکلو بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کس سے ڈھڑنے کا حق ہے سورہ آل امرو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ جَوْمُ الْقِيَامَتِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ قیامت کے دن اللہ کافروں سے ہرگز بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا کافروں کے لئے دردناک سزا ہے جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہے